پلٹن کا بقائدہ آغاز کر رہی ہوں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ لاہور کے پچاس مقامات پر سی ایم مریم نواز فری وائ فائی سروس کا آغاز کر دیا گیا پہلے ورچول ویمن پولیس ٹیشن میری آواز مریم نواز کا بھی افتتاک کر دیا گیا پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں ورچول ویمن پولیس ٹیشن قائم کر دیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے اہم اقدامات پاکستان کے پہلے ورچول ویمن پولیس ٹیشن میری آواز مریم نواز کا افتتاک کر دیا وزیراعلا نے پنجاب سیف سیٹی اتھارٹی لاہور میں قائم ورچول ویمن پولیس ٹیشن کا دورہ کیا اس دوران سو جدید ایمرجنسی پنک ون فائی بٹن کا بھی اجرا کیا وزیراعلا مریم نواز نے اس موقع پر کہا کہ خواتین ون فائیف کال پنجاب پولیس ایپ اور سیف سیٹی ویب پورٹر کے ذریعے ورچول پولیس سے رابطہ کر سکتی ہیں خواتین ویڈیو کال فیچر کے ذریعے اپنی لوکیشن سمیت درپیش مشکلات کی نشاندہ ہی کر سکتی ہیں ورچول ویمن پولیس ٹیشن کی بدورت خواتین کو تھانے کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے ورچول ویمن پولیس ٹیشن میں خواتین مکمل رازداری سے اپنا مسئلہ شیئر کر سکتی ہیں وزیراعلا پنجاب نے لاہور کے پچاس مقامات پر فری وائی فائی پروجیکٹ کا بھی افتتا کیا وزیراعلا پنجاب کو خواتین آفیسر کے لیے ہاؤسٹل اور ڈے کے سنٹر کی جلد تکمیل بارے بریفنگ بھی دی گئی ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی خیامت مال روڈ کو سجا دیا گیا گورنہ ہاؤس سے مزار اقبال تک روڈ کو جھنڈوں اور تصاویر سے سجا گیا ہے کل ایرانی صدر گورنہ ہاؤس میں گورنہ پنجاب اور وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کریں گے اسی پر مزید بتا رہے ہیں حمزہ خوشید آج بلکل میں اس میں موجود ہوں گورنر ہاؤس کے باہر جیسے کہ جو ایرانی صدر ہیں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اس وقت اسلامباد میں موجود ہیں ان کی کل جو ہے وہ لاہور آمد ہے اسی سلسلے میں مان روڈ جو ہے اس کو رنگہ رنگ لائٹس کا ساتھ سجا دیا گیا ہے اور بڑے بڑے پینرز جو ہیں جس میں گورنر پنجاب اور سی ایم پنجاب اور اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر پاکستان ہے ان کی تصویریں بما جو ایرانی صدر ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ عویزہ کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کل جب ایرانی صدر شہر لاہور پہنچیں گے تو اس پر سیکیورٹی کے بھی خاصے انتظامات کیے گئے ہیں ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہاں تک مہنچی ہیں کہ جو فوجی دستے ہیں وہ بھی پاک فوج کے دستے بھی موجود ہوں گے ایرانی صدر کے سیکیورٹی میں اس کے علاوہ جو پاکستان کی پلس فورسز ہیں پنجاب پلس فورسز اس کی بھی بڑی تعداد جو ہے جو ایرانی صدر ہیں ان کے کافلے میں موجود رہیں گی جبکہ جو ایرانی صدر ہیں وہ کل ان کو جو لاہور کے ہسٹوریکل مقامات ہیں ان کا دورہ کرائے جائے گا جیسے کہ منار پاکستان ہے اور اس کے علاوہ جو لاہور میوزم ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو مقامات ہیں اس کے جو دورہ ہے وہ ایرانی صدر کریں گے مریم نواز جو ہیں وہ کل ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کریں گی جس کے بعد کل شاہ میں جو ہے وہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کاریچی کے لیے روانہ ہوں گے جبکہ آج جو ہے وہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے جو ہے اسلام آباد میں جو جو سیاسی شخصیات ہیں اور جو سیاسی نمائندگان ہیں اور جو وزیرات پاکستان ہیں ان سے ملاقات کی جس میں مختلف جو ہیں وہ کاروباری امور اور جو مختلف مفامتی امور ہیں اور جو مختلف ایم ایوز ہیں ان پر سائنٹ کیے گئے ہیں جی شکریہ حمزہ شہر میں دن پر گرمی کے شدت کے بعد درجہ حرارت میں کمی ہونے لگی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پینتیس ٹکری سینڈی کریڈ ریکارڈ کیا گیا شبی سے اٹھائیس اپرل تک بازنوں کا نیا سسٹم شہر میں داخل ہوگا موسم کا مزید احوال جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد علی سے جی علی بتائیے جنوبی پنجاب اور راولپنڈی ڈویزن کے چاند علاقوں میں کئی ہلکی اور کئی تیز بارش کی وجہ سے لاہور سمیت گردونوا کا موسم بھی بہتور ہو چکا ہے لاہور میں اس وقت تقریبا جو تیس کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے ہوا چل رہی ہوا میں نمی کا تناس سب پینتیس فیصد ہے رات یہ تک لاہور اور گردونوا میں بادل رہیں گے لیکن جو بادلوں کا سلسلہ دوبارہ لاہور میں داخل ہونے کی امکان زائد کیا جا رہے ہیں وہ چھبیس اپریل سے لے کے انتیس اپریل تک لاہور سمیت گردونوا جنوبی پنجاب کے تمام علاقے بادلوں کے جو لپیٹ میں رہیں گے اور ان علاقوں میں ملتان سمیت خانے وال رہنگیار خان تک کہا جا رہا ہے کہ تیز آندھی کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے اور اسی طرح لاہور سمیت اگر بات کی جائے رابل پنٹی ڈیویجن کی اس میں گجرہ ملہ گجرہ کھا رہی ہیں ابھی بھی کچھ علاقوں میں بارش ہو رہی ہے جبکہ ایک جو سپیل دوبارہ داخل ہوگا وہ چھبیس اپریل سے وہ انہی علاقوں میں داخل ہوگا اس کے بعد یہاں ان علاقوں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں بادل تو موجود ہیں آج رات بھی رہیں گے لیکن کل صبح پھر دوبارہ دھوپ نکلے گی پینتیس سے چھتیس دگری لاہور کا درجہ رہا جائے گا گرمی کی شدد میں اضاف ہوگا لیکن کل دوپیر تین بجے کے بعد کچھ بادل اگر لاہور میں آتے ہیں اس صورت کے اندر اگر ہلکی بارش گرد و نماؤں میں ہوتی ہے تو دوبارہ پھر ایک بار موسم خوشخوار ہوگا ہلکی تھنڈی ہوا چلے گی ابھی بھی لاہور کے اندر شام گی ہوا چلنا شروع ہوگی تھی جس کی ویسے لاہور کا موسم بھی خوشخوار ہو گیا جی جی شکریہ علی اور ابھی آپ کو بتائیں گرانوں کو ون کیوی سولر سسٹم دینے کی منظوری دے دی گئی جبکہ لیڈی پولیس آفیسرز کو ایک سو پچاس ای بائکس فراہم کی جائیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا مزید کہنا ہے کہ ہسپتالوں کی اپگریڈیشن تیس جون تک ہر صورت مکمل کی جائے لاہور میں وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارتی جلاس پنجاب میں پچاس ہزار گرانوں کو ون کیوی سولر سسٹم دینے کی اصولی منظوری مریم مریم نواز کی فوری طور پر پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت سو یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے سارفین سولر سسٹم کے اہل ہوں گے وزیراعلا مریم نواز نے کہا کہ روشن پنجاب پروگرام کا مقصد غریب آدمی کو مہنگی بجلی سے نجات دلانا ہے وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت ایک اور جلاس میں لیڈی پولیس آفیسرز کو دیر سو ای بائکس کی فرہمی اور ٹرانسپورٹ سسٹم میں مزید چھ سو تیس بسیں شامل کرنے کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئی چونتیس ارب کی ترقیاتی سکیمیں لاہور ڈیویلپنٹ پلان میں شامل کرنے کی بھی منظوری وزیراعلا پنجاب نے ہسپتالوں کی اپگریٹیشن تیس جون تک ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت کی اجلاس میں سینر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات عظمہ بخاری سمیں دیگر حکام نے شرکت کی حسن رزال لاہور نیوز صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ پنجاب کے عوام کو مارک اٹائی کا ایجنڈا نہیں چاہیے مسلم لیگ نون کو دن رات ایک کرتے دیکھ کر زمنی الیکشن میں دوبارہ ووٹ دیا گیا تحریک انصاف این ارو مانگ رہی ہے مگر ملے گا نہیں صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی میڈیا سے بات چیت کہا کہ زمنی الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ پنجاب کے عوام کو مارک اٹائی کا ایجنڈا نہیں چاہیے مسلم لیگ نون کو دن رات کام کرتے دیکھ کر لوگوں نے زمنی الیکشن میں دوبارہ ووٹ دیا تحریک انصاف تو اب ختم ہو چکی ہے اور دھاندلی کا رونا شروع ہو گیا ہے تحریک انصاف کے قیادت این ارو مانگ رہی ہے مگر ملے گا نہیں کل پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ پنجاب کی عوام کو انتشار فساد لڑائی مارک اٹائی کا ایجنڈا نہیں چاہیے اس کو پنجاب کی عوام ترقی چاہتی ہے پنجاب کی عوام خوشحالی چاہتی ہے پنجاب کی عوام جو ہے وہ اپنے لیے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو پولٹیکل پارٹی اور حکومت کام کرے وہ اس کو ووٹ دیتی ہے صوبائی وزیر اطلاعات اسمہ بخاری نے مزید کہا کہ زمنی الیکشن کے نتائج پر یہ کہنا کہ حکومتیں جیت جاتی ہیں یہ بات درست نہیں جب بانی پی ٹی ای حکومت میں تھے تو زمنی الیکشن ہار گئے تھے جوتے پر آٹھ سو چار لکھنے سے انقلاب نہیں آنا بے شک ماتھے پر لکھ لو مونس الائی کو اپنا باپ سڑتا ہوا اڈیالا جیل میں نظر نہیں آ رہا سپین میں بیٹھ کر دھاندلی نظر آ رہی ہے صوبائی وزیر اطلاعات اسمہ بخاری نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف عوام کے لیے کام کر رہے ہیں گندم پر وزیراعظم پنجاب کی ایک میٹنگ ہے وہ جلد کسانوں کے حوالے سے پلان دیں گے مسلم لیگ نون کے قائد میان نماز شریف آج رات دورہ چین پر روانہ ہوں گے سابق وزیراعظم کا یہ دورہ نیجی اور ذاتی نویت کا ہے سابق وزیراعظم نماز شریف کا چین میں چار سے پانچ روز قیام متوقع ہے مزیر خارجہ عساق دار بھی نماز شریف کے ہمراہ چین جائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ چین میں نماز شریف کی چینی کمپنیز کے مالکان سے ملاقات بھی تیہ ہے